سوال یہاں ہے کہ مسجد نے بلڈ ڈونیشن یا میڈیکل کیم وغیرہ لگا جا سکتا ہے نہیں تو اس کے لئے میں دلیل دوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مسجد نوی مسجد نوی میں ہوتا یہ تھا کہ جنگوں کے بعد آنے والے خیلی وہاں رکھے جاتے ہیں اور ان کی تیماردانی کی جاتی علاج مرم پٹی کی جاتی یہ روایتیں بہت کسرت سے جو ہے حدیثی موجود ہیں تو بہرحال اس سے پتا چلتا ہے کہ مسجد کے اندر ایسے لوگ لائے جاتے تھے اور ان کا علاج کیا جاتا تھا مسجد سے متصلی صفحہ تھا جہاں بہت سارے غریب صحابہ رہا کرتے تھے تو پتا چلا لوگ مہاں رہتے بھی تھے کچھ لوگ مسجد کے اندر بیمار لوگوں کو لائے جاتے تھے علاج کیا تھا جنگ کی قیدی بھی لاکر مسجد میں رکھے جاتے تھے پورے واقعات ہم جانتے ہیں کہیں صحابہ کے جو اخوالیں جنگ میں میں لائے گیا پکڑا گیا نبی کی اخلاق دیکھے تو میں نے وہاں ایمان خبول کر لیا تو یہ واقعاتیں موجود ہیں تو لہٰذا آج کے جدید دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی میڈیکل کیام وغیرہ ہوتا ہے جس سے خدمت خلق ایک پہلو حکومت کو بھی پتا چلتا ہے عوام و ناس کو پتا چلتا ہے کہ اسلام اس کا بھی حکم دیتا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی پہلو اور کوشش ہوں گی سپیشلی مسجدوں کے طرف سے انجیوز وغیرہ تو کرتی الگ بات ہے مساجد کرنے سے یہ پہلو بھی نظر آئیں گا اور مزید نبی کو اپنا رول موڈل بنائی ہے وہ وہ مزید تھی جس میں آپ سب کچھ پائیں گے مزید نبی وہ ہے جہاں آپ کو آئیلنگ میں بلے گا مزید نبی وہ ہے جہاں خیدی بھی باندے جارے ہیں مزید نبی وہ ہے جہاں موت مسلمہ کے سٹیٹ پلاننگ چل رہے گی کیا ہوں گا حکومت میں کیسے ہوں گا مزید نبی وہ ہے جہاں جمعہ کے خدموں کے ذریعے لوگوں کو بھارا جارا ہے مزید نبی وہ ہے جہاں مسکین مسافر آ کر اپنی حاجت خلفاؤں کے سامنے رکھتے تھے آ کر مزید نبی مطلب مزید نبی ایک رول موڈل ہے وہ اسکول ہے وہ ہسپتال ہے وہ لائبرری ہے وہ نماز کی جگہ ہے وہ مسلمانوں کے مسائل ڈسکس کرنے کی جگہ ہے وہ مسلمانوں کے سٹیٹ کی پلاننگ کی جگہ ہے تمام چیز ہوتی اس طرح کے ہماری مزید تھی ہو تو آج ہی مزید تھی وہ رول ادا کریں گے انشاءاللہ عزیز جو مزید نبی نے اور اس کے بعد کی مساجد نبی تھی میں صرف ایک مثال دے کے اس سوال کو ختم کروں گا جو ہے عیسائی جو لوگ ہوتے ہیں میں کیتھولک چرچ ہوتا ہے کیتھولک چرچ کے پوپ ہوتے ہیں مطلب ان کے چرچ کا سب سے بڑا انسان جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کیتھولک چرچ کا ایک پوپ جو گیاروی صدی میں پوپ بنا تھا وہ ایک مسلم مدرسے سے فارغ تھا اس لئے کہ مسلم مدرسے کے علاوہ ایجوکیشن کا سسٹم نہیں تھا دنیا میں تو وہ مدرسے آیا علم حاصل کر کے پوپ بنا جا گا سبحان اللہ اور وہ مدرسہ جس میں آ کر اس علم حاصل کیا وہ مدرسے کا نام ہے جو مصر کے اندر قاہرہ کے اندر آجی موجود ہے الازہر مہاں سے وہ علم حاصل کر کے گیا تھا دیکھیں غیر مسلم آئے علم سکھا اور پھر دنیا کے اندر بھوڑے کانا میں انجام دیتا ہے اس بات کو سمجھی تو لہٰذا بلکل شرح اس کی گنجائے سے کیا جا سکتا مجھے اللہ